کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے شکریہ ویورز دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کی بیٹنگ لائن مشکلات کا اشکار رہی ٹاپ آرڈر کی مکمل نقامی کے بعد فخر زمان اور سرفراز احمد نے ٹیم کا سکور مشتحکم کیا ویورز ابو زبی کے شیخ زیادہ سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے تاز جیت کر سیلیا کے اخلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو درست ثابت نہ ہو سکا اور لنچ سے پہلے ہی آدھی ٹیم صرف ستاوہ رنج پر پلین واپس لوٹ گئی ویورز کومی ٹیم کی جانب سے محمد حفیظ اور فخر زمان نے انہیں کا اگاز کیا لیکن حفیظ چوتے ہی اوور میں مچر سٹا کا شکار بن گئے وہ صرف چار رنج بنا سکے جس کے بعد ازر علی بیٹنگ کے لیے آئے اور فخر زمان کے ساتھ ملکل باوہ رنج کی شراگت قائم کی تاہم اس کے بعد اسٹریلین سپینر ناثن لیول نے کسی کی چنلیں نہ دی اور صرف چھے گینوں پر چاک راڈیوں کے پلین بیج کر پاکستان بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی ویورز ازر علی پندرہ ناثن پر ناثن لیول کا شکار بنے جبکہ سپینر نے ہارس فیر اور اسشفیق اور بابر آدم کو خاطہ کھولنے کی بھی محلت نہ دی خانے سے وقفے سے قبل آدھی ٹیم کے صرف ستانوہ رنج پر پلین لوٹ جانے کے بعد کپتان سرفراز احمد خود بیٹنگ کے لیے آئے اور اوپننگ بلے باز فخر زمان کے ساتھ مل کر محتاط انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کا سکور آگے بڑھایا فخر زمان اور سرفراز احمد نے چھتی وکٹ کے لیے ایک سو سنتالی رنگ کی امتی شراگت قائم کی اس دران دونوں بلے بازوں نے اپنی نصف سنچریاں بھی مکمل کی فخر زمان ڈیبیو ٹیسٹ میں ہی نروس نائٹر کا شکار ہو گئے اور صرف چھے رنگ کی کمی سے سنچری مکمل نہ کر سکے جس کے براز بلالہ سے بیٹنگ کے لیے آئے اور بارناز کے مہمان ثابت ہوئے میورز پاکستان کی جانب سے دو خلاڑیوں کو ٹیسٹ کیپ دی گئی ہے پہلے میچ میں انفٹ ہونے والے امام الحق کی جگہ فخر زمان کو ٹیسٹ کیپ دی گئی ہے جبکہ وہاب ریاض کی جگہ میر حفظہ کو بھی ٹیسٹ ڈیبیو کا موقع دیا گیا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولیے شکریہ